اسلام علیکم ڈیل سٹورنٹ تو آج ہم سٹڈی کریں گے کہ کوم کوم سے پریٹیکل ہیں جو پرینسیپل آف آئیٹمس کی دیری اور دیگری کے پریٹیکل میں آتے ہیں تو سب سے پہلے ہے پائیو سیفتی میئز آپ نے کوم کوم سی کرنی ہے ایک تو آپ کا پاس لیپ ووکس ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ لاز ہونے چاہیے ٹھیک ہے پروٹیکٹیو آئی ویرز ہونے چاہیے گوگل ٹھیک ہے اس کے علاوہ شارٹس نہیں پہننے چاہیے ورنہ آپ کی وہ اگر سکین کے اوپر اس ایڈر گر گیا تو آپ ادھر ہی شیشی کرتے رہیں گے ٹھیک ہے تو اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ نے پرینسیپل انویسٹیگیٹر کو یعنی کی لیبین چارج کو اپنا نا ہے ٹھیک ہے اپنے ہاتھ کام کرنے سے پہلے اور باہر اپنے ساپ کرنے ہے کوئی کھانا پینا نہیں نہ جنگم جوز کرنی چاہیے اس کے علاوہ کوئی کھانا پینا نہیں ہونا چاہیے ادھر نوز پھنگ نہیں کرنی چاہیے سپیشلی ایسٹ کی ایسٹ کی ٹھیک ہے سارے جو پروسیجر ہیں وہ کیرپولی آپ نے سر انجام دینے ہیں ٹھیک ہے اور ہوتل کو اپنی اپنی پلیس پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے سارے پروٹوگول آپ نے بڑی کیرپولی پالو کرنے ہیں ٹھیک ہے کسی کو بغیر جازت کے لیب کے اندر آنے کی جازت نہیں ہوگی اور کوئی اگر امرجنسی ہوگی ہے تو پینک میں نہیں آنا ٹھیک ہے آپ نے اپنے سپروائزر کو یا پرینسپل انجاز کو بلا رہا ہے ٹھیک ہے ڈی کنٹیمنیشن کیا ہوتی ہے کہ ہاں جو ہے سرفیسز کو ساف کرتے ہیں بکٹیریہ یا فنگل کوئی کنٹیمنیشن ہے سٹیلائزیشن ہے کہ کوئی فیزیکل یا کیمیکل میتھڈ یوز کارکے فیزیکل یا کیمیکل میتھڈ یوز کارکے چیزوں کو مائی گروز کو ساف کرتے ہیں ٹھیک ہے مائی گروز کو کل کرنے کے لیے ہم چیزیکل اور کیمیکل پروسس یوز کارکے ہیں اس انفیکٹینٹ یہ بھی جو ہے پیتھوجینک بکٹیریہ کو کل کرنے کے لیے جو کیمیکل یوز کرتے ہیں ان کو ہم دس انفیکٹینٹ کہتے ہیں اس کے علاوہ فرسٹ ہیٹ میر کیا ہے اگر سکینل کے اوپر کوئی چیز گیر گئی ہے تو پورن سے پلانٹی آف ساپ اور وارٹر سے اس کو ساف کرنے اگر آئی کے اندر کوئی چلی گئی ہے چیز تو بیس میٹھ تاک اس کو وارٹر سے آپ نے رننگ وارٹر کے ساتھ دھوکے رہنا ہے اگر کوئی چیز غلطی سے اندر چلی گئی ہے تو آپ نے جو ہے ومٹنگ انڈیوز نہیں کرانی بلکہ آپ نے دو تین گلاس پانی کے پی لینے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کو فیل بھی انکانسیس ہو رہا ہے تو پھر آپ کو میڈیکل اٹینشن کی گروہ ہے اگر کوئی آپ انہیل کر رہتے ہیں کوئی بیڈ ایر امونیا وغیرہ یا میتھین گیس تو پھر آپ کو فریش ایر لینے چاہیے یا اٹیل ریسپاریشن لینے چاہیے یا میڈیکل کیئر لینے چاہیے ٹیسٹیوب کو آپ کو بتائی ہے کہ چیزوں کو کونٹی فائی کرنے کے لیے یا اینلائز کرنے کے لیے چھوٹی سی ٹیوز کرتے ہیں اس کو ٹیسٹیوب کرتے ہیں اور مولڈر اس کو پکڑنے کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ آپ کو پتا ہوں چاہیے ٹیسٹیوب جس میں ہم ٹیسٹیوب ڈالتے ہیں والیمیٹریک پیپٹنگ کیا ہوتا ہے جو والیم لیتا ہے ایک ہا سماؤٹ میں ڈو ایمل ڈری ایمل بائیورٹ ہم ایسٹ ڈیپریشن میں یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے پل آسک ہم ڈیفرنٹ میں والیم کی میجرمنٹ کے لیے یا سویشن کی میجرمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں فنل کو ہم سیپریشن کے لیے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے یہ میجرمنٹ میں کام آتا ہے والیم دیفرن سویشن کے والیمز کو میجر کرنے کے لیے یا سٹیزن کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح پی ایچ میٹر اور پی ایچ پیپر جو ہے پی ایچ پیپر جو ہے کلر کی بیس پہ پی ایچ جاتا ہے جس کلر کے ساتھ میچ ہو جائے پی ایچ جو آپ کہتے ہیں وہ پی ایچ سویشن کی پی ایچ میٹر جو ہے وہ ایکوریٹ ویلیو دیتا ہے ٹھیک ہے اس میں پوانٹس کی ویلیو بھی آجاتی ہے سٹاو آج کرنے کے لیے ہوتی ہے تھرمومیٹر ٹمپریچر چیک کرنے کے لیے یوینومیٹر گریبیٹی کو چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے مائکروسکوپ مائکروسکوپک آرکنیزم کو چیک کرنے کے لیے جو ہم نیکیڈ آئیٹ سے نہیں دیکھ سکتے ٹھیک ہے اس کے لیے ہمیں یوز کرتے ہیں اس کے لیے مائکروسکوپک آرکنیزم کو چیک کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں نیکیو بیٹر ایک ہاتھ ٹمپریچر دینے کے لیے فار بکٹیریل یا پنجائی یا سیل پی گروز کے لیے ہاتھ ٹمپریچر کرنے کے لیے ہارٹ ویو اون ہم چیزوں کو سٹیریلائز کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں یا کچھ چیز کو کپ کرنے کے لیے پی ایچ میٹر کیا ہوتا ہے اس میں دو لیکٹروڈ ہوتے ہیں ایک ریپرنس لیکٹروڈ ہوتے ہیں اور ایک آپ کا جو مائی رنگ جو ہے وہ راد ہوتا ہے اس میں بفر ہوتا ہے جو سنسٹیب ہوتا ہے ہارڈوزنان پر سنٹریشن پر پور اکوریٹر پی ایچ کو میر کرتا ہے وارٹ وارٹ چیزوں کو ہم کو وائل کرنے کے لیے یہاں اس کو ہیٹ دینے کے لیے ہائی ٹمپریچر دینے کے لیے یوز کرتے ہیں سپیکٹو پوٹو میٹر آپ کو پتہ ہی ہے اس کے چار میجر پارٹس ہوتے ہیں سپیکٹو پوٹو میٹر یہ ایک بڑا اچھا انسٹومنٹ ہے یہ چیزوں کو پوانٹیفائی کرنے کے لیے یوز ایگل پورس کولیسٹول ڈرائی گلیس رائیٹو جسوں ڈیفرنٹ چیزوں کی کلر کی بیس پر میرمنٹ کرتا ہے اس میں بیئر لیمبر لہ کہتے ہیں کہ ابزارپشن آف سیمپل اٹریٹی پورپورسنل ٹو دا کنسٹریشن آف سیمپل اینڈ پارٹ لینٹ آف لائٹ اینڈا کیورٹ تو یہ سپیکٹو پوٹو میٹر ہے اس کے چار پارٹ ہوتے ہیں ایک لائٹ سورس ہوتے ہیں وہ یوی لائٹ سورس بھی ہو سکتا ہے یا ویزیبل لائٹ سورس ہو سکتا ہے ایک لائٹ سورس ہوتا ہے اور آپ کے ڈیفرنٹ میررز یعنی کیا اپتیکل ڈوائسز ہوتی ہیں لائک پریزم ہو گیا اور فیلٹر ہو کے جو ایک خاص بھی لینٹ کو آگے جانے دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا سیمپل سورس ہوتا ہے سیمپل سورس کے بعد آپ کیا ہوتا ہے کیا ڈیٹیکٹر لگا ہوتا ہے جو آپ کو ڈیٹیکٹ کر لگا ہوتا ہے اس کے علاوہ سینٹی کیوز کرتے ہیں ہم چیزوں کو تاکہ ہم ٹینسٹی کی بیٹ پہ سائز کی بیس پہ چیزوں کو سپریٹ کریں گے جو ہائی مالیکلور ویٹ ہوں گی وہ سب سے نیچے ہوں گی لو مالیکلور ویٹ اوپر والے کی لے اس کے علاوہ ہم جو آپ کا یہ اپریٹرز ہے اس کا ڈیسٹیلیشن اپریٹرز واتر کو ساپ کرنے کے لیے کمپیوٹی سے ڈیسٹیلیشن میں کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہی ہے سلوشن کیسے بنتے ہیں سلوشن کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں سلوشن is a homogenous mixture of 2 اور more than 2 chemical substances having uniform composition یہ ہے true solution کی جو ہے definition سلوشن کو مجھر تین طرح کی ہوتے ہیں true solution سلوشن 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 اس کے علاوہ colloidal solution سلوشن 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 ایسا ہوتا ہے جس میں ایک سالویٹ اور اور دین ورن سلوٹ ہوتا ہے تو کنسنٹریٹر سلویٹ ہوتا ہے جس میں جو آپ کا سلوٹ ہے وہ زیادہ ہو ایسا ہوتا ہے جس میں جو آپ کا سلوٹ ہے وہ کم ہو اور سالویٹ زیادہ ہو ٹھیک ہے مصور 5% کپر سلویٹ سلویٹ ہے اس میں 5 گرام کپر سلویٹ ہوگا کا گیاز میں بعدہ ہوگا. کنسنٹریشن کو ہم moisیور کرتے ہیں پرسنٹریسمنالسلویشن والر سلویوچن اینڈا مولل سلویوشن پرسنٹیج میں کیا ہوتا ہے اس میں آپ کا پارکسین خود ایک سلویٹ دیکھتا ہیں اس میں اس کی ڈیپ کا پرسنٹیج سلویٹ ہوتا ہے The parts of salute in 100 parts of solution is known as percentage solution Weight by weight میں کیا ہوگا Mass of salute dissolving 100 parts of mass of solution اسی طرح اگر weight by volume دیکھیں تو اس میں mass of salute dissolving 100 parts of volume of solution اور volume by volume میں کیا ہوگا volume of salute in ml dissolving 100 parts of volume of solution یہ بھی ml میں ہوگا تو molarity کیا ہوتی ہے یا normality کیا ہوتی ہے normality ہوتی ہے number of equivalent of salute dissolving 1 liter of solution ٹھیک ہے اس کو capital M سے represent کرتے ہیں تو normality کو find کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا فارمولہ n multiply by n اس میں n کیا ہوتا ہے number of replaceable hydrogen آئین اور ہائٹ اپس لائنز in case of acid and the acid recent کی case میں ہائٹ او جن آئین مثلا n کی ویلیو ایکس تو ایسو فور میں دو ہوگی کیوں کہ اس میں دو رپلیس ایسو ہائٹ او جن آئین ہیں تو یہ آگے normality کا فارمولہ ہے number of equivalent کا یہ فارمولہ ہے mass of salute divided by equivalent mass of salute ڈیزالوین لیٹر آب سلیشن اور ایکوالنٹ ماس کس کے ایکوال ہوتی ہے فارمولہ mass of salute divided by number of replaceable hydrogen آر ہائٹ او سلائے تو یہ normality کو آپ مولائٹی کے ذریعے بھی find کر سکتے ہیں اور اس فارمولہ کے ذریعے بھی آپ اس کو find out کار سکتے ہیں مولائٹی کیا ہوتی ہے it is the number of balls of salute ڈیزالوین لیٹر آب سلیشن یا 1 ڈیسی میٹر کی اپس لیٹر آب سلیشن 1 ڈیسی میٹر کی ug is equal to 1 لیٹر and 1 ڈیسی میٹر is equal to 1000 ڈیسی میٹر آرہ ڈیسی میٹر سنیٹی میٹر اور اگر آپ کا جو ویلیم ہے وہ ملی سی سنیٹی میٹر کیュگ میں ہے تو آپ اس کو دیسی میٹر کیوب یا لیٹر میں کرتا ہے آہ ٹھوزنیә تہہہ آہ تو مولائٹی کیا ہوتی ہے берہا مولز آب سلیشن لیٹر آب سلیشن لیکھ سکتے ہیں مارس آف سلوٹ وائیڈ بائی فارمولا مارس آف سلوٹ لیٹر آف سلوشن ٹھیک ہے سٹاک سلوشن ہوتا ہے میکسیمم نوم کنسٹریشن آف سلوشن is known as سٹاک سلوشن اگر آپ نے قوانٹ وارن مولور سلوشن بنانا ہے کسی بھی چیز کا تو آپ بار بار اس کو نہیں بناتے کسی دفعہ ہائی کنسٹریشن کب بنا لیتے ہیں پھر اس کی دلوشن کرتے رہتے ہیں اب آجیں کوم کوم سے پریکٹیکل ہیں جو ایمپورٹنٹ ہیں ایک تو آپ کا بفر کا بھی آمد ڈسکس کار لیتے ہیں بفر ایک ایسا سلوشن ہوتا ہے جو پی ایس کو منٹین کرتا ہے جہاں اس کے اندر ایس اڈیاں بیس دار لی جائے ٹھیک ہے تو یہ دو طایب کی ہوتے ہیں ایک بس ڈفر اور ایک بس ڈفر تو اب آجیں ہم جو آپ کے پریکٹیکل ایمپورٹنٹ ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے مولس ٹیسٹ یہ جنرل ٹیسٹ ہے سارے کاربو ہائیڈیٹ کے لیے ٹھیک ہے سارے کاربو ہائیڈیٹ ہے یعنی کہ مونو سیکرائیڈ ڈائی سیکرائیڈ ڈولیگو سیکرائیڈ اور پولی سیکرائیڈ تو اس میں دو طرح کے ریجنٹ ہوتے ہیں ایک انسانڈیٹ سلکیورکیسٹ ہوتا ہے اور ایک مولس ٹیجنٹ ہوتا ہے مولس ٹیجنٹ کو اپناتے ہیں 1g alpha-niphthol کو لے کے 95% thylyl alcohol کے اندر اضعال کرتے ہیں اپنے اضعال ہو جاتا تو یہ مولس ٹیجنٹ کیا مزایت ہے اس میں آپ نے کہہ کرنا ہے 3ml آپ نے کہا کو آئیڈیٹ کا سیکرائیڈ لینا ہے 2 سے 3 ڈراب آپ نے اس کے مولس ٹیجنٹ کے ڈال دینا ہے پھر اس کو مکس کرنا ہے جب مکس کرتے ہیں تو پھر لانگدہ سائیڈ آف ٹیجنٹ کی بات سلکیورکیسٹ ڈال لیں گے سلکیورکیسٹ کی ڈینسٹی زیادہ ہوتی اوہ نیچے چلا جائے گا تو ایڈ دا جنشن آف ٹو سلویشن آپ کے پاس ایک پرپلش والیٹ رینگ آئے گی اس کا پرنسیپل کیا ہے پولی سیکرائیڈ مونو سیکرائیڈ میں تینج ہو جاتے ہیں اور مونو سیکرائیڈ ہائیڈو سیکرائیڈ پھر پھر رینگ کے اندر جنج ہو جاتے ہیں اور یہ ایڈ فا نیپٹول کے ساتھ ملکات پرپلش والیٹ رینگ بناتی ہے آگے آپ کے پاس آئیوڈین ٹیجنٹ ہے یہ جنرل ٹیجنٹ ہے پیو گرام پوٹائشنم آئیوڈائیڈ کو اس کو آپ کو انڈر ایمل ڈیجسل واٹر میں ڈال کرتے ہیں تو یہ مان جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بیس کی ضرورت پڑتی ہے اس میں آپ نے 3 ایمل کاربو آئیڈیڈ کا پولی سیکرائیڈ کا سلویشن لینا ہے ایک ڈراب دیسٹ کا ڈال دینا ہے کیوں وہ اسے ڈال دینا ہے کیونکہ یہ ایس ڈک پی ایچ کے اوپر پازیٹیو دیس دیتا ہے اور بیسک پی ایچ کے اوپر نیگلیڈ تو ایک ڈراب آرڈین ڈالیں گے اگر سٹارچ ہوگی تو گلو کلر آجے گا اگر گلائی کو جن ہوگی تو ریڈش براؤن کلر آجے گا اور اگر ڈیکسٹین ہوگی تو ریڈ کلر آجے گا اور جب آپ بیس ڈالیں گے تو کلر گاب ہو جے گا اسی طرح جب آپ ہائی تمپریچر کریں گے تو تب بھی جو ہے وہ کلر گاب ہو جے گا یعنی کہ یہ لو پی ایچ کے اوپر کام کرتا ہے اور روم ٹمپریچر یا لو ٹمپریچر پہ یہ کلر آتا ہے ہائی ٹمپریچر پہ سکینڈری ویلنسیز پور جاتی ہے تو سارے پولی سیکر آئیڈ کا جو سٹرکٹر ہوتا ہے وہ ہیلیکل ہوتا ہے لیکن وہ ہیلیکل سٹرکٹر ان کو اس لئے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور ان میں ایڈزارکشن تھی پیزیبیلڈی ہوتی ہے ایڈزارکشن بھی سکینڈری ویلنسیز پولی سیکر آئیڈ کے ساتھ آئیڈین مناتا ہے اور یہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے ڈیفرنٹ پولی سیکر آئیڈ کے لیے تو اس لئے ڈیفرنٹ کلر آتا ہے پیلنگ ٹیسٹ ریڈیوسنگ شکر کے لیے ہوتا ہے مونو سیکر آئیڈ اور ڈائی سیکر آئیڈ تو اس میں آپ کے پاس جو ہوتا ہے اس میں کپرسل فیڈ ہوتا ہے ایک کپرسل فیڈ کا اپناتے ہیں دوسرا آپ پوتاشنیم ہائیڈ اوسائیڈ اور صوریم پوتاشنیم کا اٹھا ریٹ کا اپناتے ہیں پھر دونوں کو میکس کر دیتے ہیں تو یہ آپ کا مان جاتا ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنے ہیں تو دو ایمیل آپ نے بھیلنگ ٹیسٹ لینا ہے اور اس میں ایک ایمیل سیکر سیلوسن ڈالنے ہے پھر اس کو پوائل کرنے ہیں تو اگر تو ریٹس پیٹی آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے بریک ریٹ پیٹی آ جاتی ہے تو اس میں مطلب ہے اس میں ریڈیوسنگ شگر زیادہ ہوتا کیا ہے کپر سلپیٹ چینج ہو جاتا ہے کپر ہیڈ اوکسائیڈ میں پھر کپر ہیڈ اوکسائیڈ کیوں پرس ہیڈ اوکسائیڈ میں چینج ہو جاتا ہے کہ اس مجھوٹی میں یہ آپ کا سوری جو کپر ہیڈ اوکسائیڈ ہے یہ سوڈیو کٹاشن ٹارٹرین کے سال کمپلیکس مناتا ہے پھر یہ شگر کو اپنا ایک لیکٹرام دے جیتا ہے تو جو ڈیوسنگ شگر ہوتی ہے وہ اکسیڈال شگر میں چینج ہو جاتی ہے اور جو کپر ہیڈ اوکسائیڈ ہے وہ کیوں پرس ہیڈ اوکسائیڈ میں چینج ہو جاتا ہے تو کیوں پرس ہیڈ اوکسائیڈ کو جب ہیڈ کرتے ہیں وہ بریک ریڈ کلر دیتا ہے اسی طرح جو آپ کا بینیٹیک ٹیسٹ ہے وہ اس کا بھی پرنسپل سیم ہے لیکن وہ تھوڑا اس کی جو بیسیک ان نیچر ہوتی ہے وہ کام ہوتی ہے اس میں آپ ریگ بیس یوز کرتے ہیں سوڈیوم کاربونیٹ اس لیے یہ تھوڑا زیادہ ٹائم لیتا ہے دلت دینے میں اور اس میں ریڈکشن بھی کام ہوتی ہے آپ پھیلنگ سلویشن کو جب بناہ لیتے ہیں تو آپ اس کو سٹور نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں سٹرانگ الکلی ہوتی ہے وہ جلدی اس کی سلویشن کو حراب کر دیتی ہے اکسیڈیشن کر دیتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ریگ بیس ہے اس کے اندر تو یہ لبی ارسیتہ کاف سٹور کار سکتے ہیں تو اس میں آپ کو نے 5 ایمیل سلویشن لے رہا ہے بینیڈکٹی کا اس میں آپ نے ایک ایمیل یہاں 8-10 گرافز ڈال دینے ہیں سکر کے تو پھر کوئیل کریں گے تو تین سے فائنمنٹ کے لیے تو پھر اگر ریڈس براؤنگ کلر آئے گا تو اس کا مطلب ہے بریک ریڈ کلر یا ریڈس براؤنگ کلر آئے گا تو اس کا مطلب ہے اچھا یہ سامی کوانٹیٹیٹر بھی ہے اس کا پرینسپل پر سیم ہے فرق کیا ہے ادھر سوڈیوم تاشم تارٹا ریٹ آ جاتا ہے اور ادھر سوڈیوم سکریٹ آ جاتا ہے اور ادھر ویکل کلیہ اور ادھر سٹرانگ کلیہ تو اس میں یہ سیمی کوانٹیٹیٹر کیوں ہے یہ واقعہ ٹیسٹ اس لیے ہے کہ یہ آپ کی 2% تاک اگر سلویشن ہے کارگو ہائیڈیٹ ہے آپ کی یورین کے اندر اس کو ٹیسٹ کر لے گا اگر .5% تک ہے یورین کے اندر شگر تو برین کلر آئے گا اور اگر 1% تک ہے تو یہ رو کلر آئے گا اور اگر 1.5% تک ہے ارنگ کلر آئے گا اور اگر 2% تک ہے تو ریڈ کلر آئے گا اگر 2% سے زیادہ آیا تو پھر بریک ریڈ کلر آئے گا تو اس لیے اس کو سیمی کوانٹیٹیٹر بھی کہتے ہیں آگے آ جائے گا آپ کا بار فور ٹیسٹ یہ بھی ڈیوسنگ مونو سیکرائیڈ کو ڈیوسنگ ڈائی سیکرائیڈ سے سیپریٹ کرنے کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں آپ کیا کرتے ہیں ٹو ایم ایل بار فور ٹیسٹ سویشن لیتے ہیں اس میں ٹو ایم ایل سوگر کا سویشن ڈال دیتے ہیں اور اس کو ہیٹ کرتے ہیں فائم میٹ یا فکٹی منٹ اگر پانٹ میٹ کے اندر اندر آ جاتا ہے تو ڈیوسنگ مونو سیکرائیڈ ہے تو اس میں بھی جو پرنسپل ہے یہ اس دیک میڈیم میں بھرک کرتا ہے اس لیے زیادہ ٹیم لیتے ہیں تو جو ڈائی سیکرائیڈ ہے وہ زیادہ ٹیم لیتے ہیں تو مونو سیکرائیڈ میں کرنے کے لیے اس لیے یہ زیادہ ٹیم لیتے ہیں اس میں جو آپ یوز کرتے ہیں یہ ایسٹک میڈیا یوز کرتے ہیں اور ایسٹک میڈیا میں جو کاپ پر ہے تو بڑا ٹھہر کے جو ہے وہ ریٹکل آ چکتا ہے سیلیون آف ٹیسٹ آپ کا ٹیٹونک شکر کے لیے ہوتا ہے اس میں آپ کنسنٹریٹڈ ہیٹو کلوروکیسر یوز کرتے ہیں تو اس میں آپ پر ٹویل پرسنٹ ایسی ایل کا سلوشن بنا کے اس میں آپ نے ٹیسٹ ایسی ایل کیا ہوتا ہے یہ کہہی ہے کہ فائنل کنسنٹریشن جو ہے وہ ٹویل پرسنٹ ہولی چاہیے ایسی ایل کی اگر ٹویل پرسنٹ سے زیادہ ہوگا تو وہ ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا تو اس میں آپ نے ٹری ایمیل سیلیون آف ٹیسٹ لیٹا ہے وارن ایمیل سگر ڈال دی نہیں ہے تو اگر تو چیری ریڈ کلر کمپلیکس آجاتا ہے تو ٹیٹونک سکر اگر نہیں آتا تو اکسنٹ ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے پرکٹو ہوتا ہے ایسی ایل کی مدد میں فائنل ایڈوکسی نسائل پرپرڈ رینگ کے اندر چینج ہو جاتا ہے اور سورسین اول کے ساتھ مل کے چیری ریڈ کلر کمپلیکس منا ہے اگر ٹویل پرسنٹ سے زیادہ ہوگا ایسی ایل تو وہ ویسے ہی کلر آجے گا اوستازون ٹیسٹ اس میں ہم دو چیزیں یوز کرتے ہیں ایک کنائل ہیڈا جو کلورائیڈ یوز کرتے ہیں اور دوسرا ہم جو چیز کرتے ہیں وہ سوڈیون ایسیٹ ہوتا ہے ایکوال پروپورشن میں یوز کرتے ہیں تو اس میں آپ کے تھوڑی سی پینک شاپ پوائنٹ 3 گرام لے کے اوستازون مکسر کو فائل ایمل کاربوائیڈ سلیوشن کے اندر ڈال دیں گے ٹھیک ہے پھر اس کو بوائلنگ واٹر میں رکھیں گے بانڈ میڈ کے لئے اور اس کے بعد اس کے کرسٹل بانڈ دیں گے ٹھیک ہے اور ان کرسٹل کو ہم مائکروسکوک کے نیچے دیکھ لیں گے مثلا جتنے بھی مونو سیکرائیڈ ہیں وہ راڈ شیف کرسٹل بناتے ہیں اور جو ڈائی سیکرائیڈ ہوتے ہیں ان کی ڈیفرنٹر شیف ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ان شیف کی بیس پہ آپ ہم بتا سکتے ہیں مثلا یہ جو آپ کی سن فلاور شیف ہے یہ مال ڈوز کے ساتھ آتی ہے اور فام مال شیف آتی ہے لیک ڈوز کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس بیس پہ آپ پہ ڈیفرنٹر ڈیسٹر بتا سکتے ہیں یعنی کہ مونو سیکرائیڈ کون سے ہیں ڈائی سیکرائیڈ میں بھی ڈیفرنٹر شیئیڈ کر سکتے ہیں کہ جس میں مال ڈوز کونسا ہے اور لیک ڈوز کا کونسا ہے مال ڈوز کے ساتھ آئیں گی سن فلاور شیف کرسٹل اور جو آپ کا لیک ڈوز ہے اس میں آپ کی پاک وال شیف ہوتی ہے پاک وال شیف ہوتی ہے یعنی کہ شیف ہوتی ہے 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 جو ٹیسٹ ہیں وہ دو ہی پورٹنٹ ہیں بلکہ تین ہی پورٹنٹ ہیں سب سے پہلے ہم آئیورو ٹیسٹ ہیں یہ جنرل ٹیسٹ کہہ سکتے ہیں ساری پروٹین کے لیے دردین ڈائی پاپ ٹیٹ کے لیے نیگڈیو آتا ہے اس میں آپ ٹین پرسنٹ سوڈیوم ایڈوکسائیڈ یوز کرتے ہیں پوانٹ فائی پرسنٹ کا پرسل پریٹ بوٹ کرتے ہیں تو ٹو ایمیل آپ پروٹین کا سویشن لیتے ہیں اس میں ٹو ایمیل آپ کو ٹین پرسنٹ اینلویڈ ڈال دیتے ہیں پھر اس میں ٹو ایم پرسنٹ کا پرسل پریٹ بوٹ کرتے ہیں تو اگر تو کلر آجاتا ہے پرپلیس وائلیٹ تو پروٹین ہے اور اگر گلو کلر آجاتا ہے تو وہ نیگڈیو ہوگا اور اگر پیپٹون ہے تو وہ پینٹ کلر دے گا گیلائٹنٹ جو ہے وہ پینٹ وائلیٹ ہے کلر دے گا تو اس میں کیا ہے اس کا پرپلیسپل کیا ہے کہ پروٹین چواریم چواریم چیزاڑی їní içeram جب آپہ پرکلی کی بزیFI کیا سبیدای ہرامی ہندن نیرہیدرین تیسی ہرامی ہندن نیرہیدرین تیسی چیز ہے جمال نیرہیدرین تیسی اور آیاں تیسی قدراندار رکھنی اسی اطonomی stream ایسولائیدرین تیسی فیالجون زیادرین اسوالیکٹریک پوائنٹ بینٹ ٹھیکرٹکٹرٹین کارکلیٹر اٹھٹڑ ڈیفرٹٹ سٹینٹر اٹھٹڑ ڈیفرٹنٹ اس کو بھی آپ چیک کر لیں گے یہ اپنا اس میں جو ہے وہ آپ کے سمبرک exam کے لئے آسل وہ ایک فائرر ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے اور ایک آپ آپ نینہائیٹرن یہ واق ہے اس میں آپ 1% نینہائیٹرن مناتے ہیں 0.1 گرام نینہائیٹرن کو آپ ڈال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں ایک ایمل پروٹین کا سلیسن لیتے ہیں اس میں 2 سے 3 ڈراب نینہائیٹرن سلیسن ڈال دیتے ہیں پھر اس کو وارٹر بات میں ہیٹ کرتے ہیں تو اگر تو گلو کلر آ رہے تو پروٹین جوز ہے اگر گلو کلر نہیں آتا تو پروٹین ہے پروٹین اور ہیٹ اوکسی پروٹین یلو پروٹین تو اس میں پرنسیپل کیا ہے جو مائنو ایسٹ ہوتے ہیں دی کرپ اکسیلیشن اور دی مائنیشن ہوتے ہیں کیونکہ نینہائیٹرن سٹرانگ آکسیڈائزن کے جنت ہے اور یہ تیلیہائیٹ پڈیوز کرتا ہے کارپٹائز ایڈ مونیاں اور ہائیٹرن ہائیٹرن ڈیٹرن پڈیوز کرتا ہے یہ ہائیٹرن ڈیٹرن مونی اور ہائیٹرن کے ساتھ ملکے گلو کلر کمپلیکسر جاتا ہے آگے آپ جنتھو پروٹین ٹیسٹ ہے کیونکہ بھی ہسیں ہیں ہمیں ہیں کیونکہ بھی سے مائنو ایسٹ کیلئے کے لئے کے لئے اس میں آپ 40% صوریر نائیٹرنیٹر سٹران دیتے ہیں اس کے علاوہ کھنسٹریٹر نائٹر کے ساتھ ہاتے ہیں آپ کو Luک کی ملک کا سلوسیون لیتے ہیں ڈیٹرن جانتھ ایسٹ ڈال دیتے ہیں اس کو پھر اس کے اندر صوریم مائٹک ساری یا مونیاں ڈال دیتے ہیں اگر تو مائلو مائلو سٹ ہونکے تو ڈیپ یلو یا اوریٹ کلر آ رہے ہیں اور اگر نہیں ہونکے تو وہ اپسینٹ کرتے ہیں یہ ملان نیسی ٹیسک بھی ہوتا ہے یہ بھی ہاس مائلو سٹ کے لیے ہوتا ہے ہوتا ہے تو اس میں آپ سوڈیوم نیٹریوز کی بھی ہوتا ہے ہم ہوتا ہے ہوتا ہے نہیں ہے کیونکہ آپ کے سلیپس میں یہ نہیں ہے یہ بھی آلڈی ایڈس آگا کچھ ہی نہیں ہے آپ کے سلیپس کے اندر آگے آپ لپڈ کی ٹیسٹ کریں گے ٹھیک ہے تو لپڈ میں بھی آپ کے پاس تین ٹیسٹ ایپورٹن ہے کون کون سے ٹیسٹ ایپورٹن ہے وہ ہے لپڈ سالو بیلٹی ٹیسٹ لپڈ گریز ٹیسٹ اور لپڈ سپار ٹیسٹ اس میں گریزی نیچر آپ کو لپڈ گریز ٹیسٹ میں آپ کیا کرتے ہیں لپڈ کی گریزی نیچر کو آپ پر ثابت کرتے ہیں کیلپر دار ہے گریز نیچر تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں آپ کو پاس پیلٹر پیپر ہوتا ہے آئل ہوتا ہے آپ کیا کرتے ہیں تھوڑا سا آئل ایتھر کے اندر ڈازال کرتے ہیں اور اس کا ایک ڈراپ لے کے پیلٹر پیپر پر ڈال دیتے ہیں تو پیلٹر پیپر میں آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو ایک ٹرانسلیوشنٹ سپارٹ نظر آئے گا اور جب اس کو آپ ٹرچ کریں گے تو آپ کو گریزی نیچر اس کی پتا چلے گی تو وہ بتائے گا کہ یہ ٹرانسلیوشنٹ سپارٹ آئے گا یہ گریزی نیچر کو شہ کرے گا اور یہ جو آپ دیکھیں گے اگر واٹر کا ڈراپ ڈالیں گے تو وہ پوراڈ سے ویپوریٹ ہو جے گا لیکن جو آئل کا ڈراپ ہے وہ کافی دیتا کا پیلٹر پر 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 رہتا ہے آئل کیوں کہ اتنی جلدی ویپوریٹ ہے نہیں ہوتا لپڈ سالپیٹی ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ سالپیٹ بھی دیکھتے ہیں لپڈ کی وارٹر کے اندر اور اوڈیوشنٹ سالپنٹ کے اندر تو اس میں آپ چار پانچ ٹیسٹ کیوپ ڈالتے ہیں ایک میں آپ آرگینک ٹیسٹ کیوپ ڈال دیتے ہیں کلورو فارم ویرائزر ہو گیا ٹھیک ہے اور ایک وارٹر والی ٹیسٹ کیوپ راکھ لیتے ہیں ایک ایفنل والی ٹیسٹ کیوپ ڈالتے ہیں سب میں آپ آئل ڈال دیتے ہیں چار سے پانچ ٹیسٹ جو بٹر والی ہوگی اس میں جتنا بھی آپ مکس کرنے کے آئل آئل اوپر آجے گا اس میں گریوٹی کام ہوتی ہے تو وہ اوپر آجے گا بکایا میں ڈزال ہو جے گا اور جو ایتھنل کے اندر ہے وہ سلائٹلی ڈزال ہوگا ہاں اگر ایتھنل کو آپ کیٹ کرتے ہیں تو وہ ڈزال ہو جاتا ہے تو sinon آپ آپ کیا کہ سکتے ہیں جو نان پولر ڈزال ہوگلا پولر ڈزال ہوگا جو آپ کا جو پلت ہے کہ آئر، آگایا ہوا چکے ہیں اس لئے پارسلی جزال ہوتا ہے ایکرولین ٹیسٹ کیسے لئے یوز کرتے ہیں ایکرولین ٹیسٹ پیور گلاس رول کو انٹی فائی کرنے کے لئے ہم ایکرولین ٹیسٹ کس کے لئے ہوتا ہے گلاس رول کے لئے پیور گلاس رول کے لئے یا گلاس رول کنٹیننگ لپڑس کے لئے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے یہاں تو ہم یوز کرتے ہیں سولیڈ پتاشیوم ہارڈوجین سلٹیڈ یا کبسنٹریڈ سلٹیڈ ٹھیک ہے یہاں آپ کیا یوز کرتے ہیں سولیڈ پتاشیوم ہارڈوجین سلٹیڈ اینڈ یا سلٹیور اگر سلٹیڈ دونوں سٹانگ ڈی آئیڈیٹنگ ڈینڈ ہیں گلاس رول سے اصل میں ہوتا کیا ہے جب آپ پھیل کرتے ہیں تو اگر فیٹ ہے تو اس میں سے فیٹی ایسٹ لینا ہو جائیں گے گلاس رول سے پھر واٹر نکلے گا سوڈیل تاشیوم ہارڈوجین سلٹیڈ کی نیوزگی میں اور وہ پھر آپ کو پنیت سمیل دے گا آپ کی اندر چپن سی مسوس ہوگی وہ کیا ہوگا کہ اس میں گلاس رول مجود ہوگی یا گلاس رول کنٹینک لکھ پڑا تو یہ میرے سارے پروفارمس جو ہے وہ یوٹیوب سے ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ نے ایک سے دو ایمیل لیا گلاس رول کو اس میں آپ نے پھر ایسٹ لیا اس کو ہیٹ کیا تو یہ دو واٹر مالیکل نکلے اور یہ الڈی آئیڈن بنا یہ پنیت سمیل دے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کے لئے آپ کی کی ٹون بارڈیز کے لئے یہ ایک ہیٹ کی ٹون بارڈیز کے لئے رودرا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں رودرا ٹیسٹ کی ٹون بارڈیز جب ڈیارتی بلائٹس ہوتی ہے اسی بندے کو تو اس کے لئے مطبیر کیا کرتے ہیں رودرا ٹیسٹ کرتے ہیں کیونکہ کی ٹون پارڈی زیادہ بنتی ہیں تو رودرا ٹیسٹ میں آپ مونیم سلفیڈ ہیوز کرتے ہیں سوڈیوم نیٹرو پورسائیڈ ہیوز کرتے ہیں تو اس میں آپ نے فائن ایمیل یورین لینا ہے اس میں آپ نے سوڈیوم سولٹ مونیم سلفیڈ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے فریشلی پرپیرڈ جو سوڈیوم نیٹرو پورسائیڈ ہے اور اس کے پائن ڈال دینا ہے پھر آپ نے کمسنٹریٹ اڈا ہے مونیم ہائیڈ اوزائیڈ کا سویشن یا مونی اگر ڈال دینا ہے تو اگر پرپرر رنگ بن جائے پرپرر رنگ تو یہ کیٹون باڈی کو انڈیگیٹ کریں گے کیٹون باڈی کون کونسی کے لئے یہ پالتے باتا ہے ایسی تون اور ایس تو ایسی تک ایسر یہ سکینڈری کیٹون باڈی کے لئے پالتے بھی نہیں آتا ہیٹ اوپ سی ڈال دی تو یہ تو آپ کا سارے ٹیسٹ ہیں جو آپ کو گزیم کے لئے آسے آئیں گے اس کے علاوہ یہ اینڈ کے اوپر بکلیٹ کے اینڈ کے اوپر وائیوہ قویشن ہے یہ آپ کو وائیوہ بھی ہوگا کیونکہ آپ کی پروفارمس تو نہیں ہو سکتی سمبر میں لیکن آپ کا وائیوہ تو ہو سکتا ہے تو وائیوہ ہوگا آپ کا چین نمبر کا تو یہ آپ نے اچھا حساب کرنا ہے موسیقی